موسٹ وانٹیڈ جرائم کی کھوچ میں تو ان کرمینلز کے فائنڈنگز جو ہے نا سب سے زیادہ ضروری ہے کیا ہوا ابھی ہم لوگ یہی لیپ ٹاپ کے پر ہم یہی دیکھ رہے تھے سر ان لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے جو واردات ان کے آنکھوں کے سامنے دوسروں کے ساتھ ہو رہی ہے کل ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے خدا نخواستہ پروردگار رحمتیں رکھے اپنی سر جبکہ بن فائیو کا ایک ایسا ادارہ ہے جو ایک ریپڈ رسپونس کرتا ہے اور لوگی کی فوری مدد کے لیے پہنچتا ہے یا دیکھیں بالکل حقیقت یہی ہے اور ایک بات میں بتا دوں آپ کو اگر ہنڈرڈ پرسنٹ لوگ کمپلین داخل کرنا شروع کرتے نا تو ایک کرمنل بھی نہیں بچ سکتا مگر لوگ خوف و حراس کی وجہ سے اپنا نام آگے لانے سے ڈڑتے ہیں کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ جب تک نشاندہ ہی نہیں ہوگی سزائیں ملزمان کو مل نہیں سکتی لوگ ان دھہمیلوں پر پڑھنا نہیں چاہتے بسیلی لوگ دنیاوی مسائل میں اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر تھانے جانا پڑے گا باہر وار پولیس کے ذکر لگانے پڑے گے اور ہمارا ٹائمز آیا ہوگا بہرحال اس کو تھوڑا سا لوگوں تک ایورنس پہنچانی چاہیے یہ کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے جرم کی تاریخ روش پر دورتے ہوئے مجرموں کی تلاش میں کریمینلز موسٹ وانٹڈ قانون کے نکہبانوں اور جرائم پیش آفرات کی کش مکش کے درمیان ریکارڈ کیے ہوئے پروگرام کریمینلز موسٹ وانٹڈ ناظرین کریمینلز موسٹ وانٹڈ کے ہر اپسوڈ میں ہم ہمیشہ یہی تو کہتے ہیں کہ ہم انصاف اور قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں اور سرکو بھی چاہتے ہیں ان ملک دشمنہ ناصر کی کہ قانون جن کے لیے محضک مزاق بن کر رہ گیا ہے انصاف اور قانون کی یہی سربلندی ہمارے اس پروگرام کا مرکزی خیال ہے کہ جس کا نام ہے کریمینلز موسٹ وانٹڈ تو آئیے ہمیشہ ہی کی طرح سب سے پہلے ہم آپ سب کو لے جا رہے ہیں اپنے کرائم سٹیٹمنٹ بورٹ کی جانب کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے پورے ملک میں سرزد ہونے والے جرائم کی آداد و شمار کیا رہے ہیں سٹیزن پولس لجان کمیٹی یعنی سی پیل سی اور ہماری یک جا کی گئی تفصیلات کے ناتے اس ہفتے پورے ملک میں سرزد ہونے والے جرائم کی آداد و شمار ویکل تھفٹ کے ناتے کار موٹر سائیکلز کے چوری اچھین لیے جانے کے واقعات اس بار ہوئے دو سو بیاسی اسٹریٹ کرائم یعنی سرراہ جو لوگ اکثر محروم ہو جاتے ہیں اپنے کیش جیولری لیپ ٹاپ یا خاص طور پر اپنے سیلولر فون سے یہ معاملات رہے چار سو نوے کیڈ نیپنگ فور رینسوم یعنی اغوا برائے تاوان میں منظر عام پر آنے والے کیسز ہیں پانچ چوری ڈیکوئیٹی اور رابری میں لکھے گئے جرائم پور ملک سے یک جا کیے جانے والے آداد و شمار کے ناتے یہ کیسز ہیں ناظرین آپ نے دیکھا سیٹیزن پولس لجان کمیٹی یعنی سی پیل سی اور ہماری یک جا کی گئیں تفصیلات کے ناتے اس سفتے پورے ملک میں سرزاد ہونے والے جرائم کی آداد و شمار اور اب ہم آپ تمام موزز خوادین حضرات کو لے جا رہے ہیں اس موڑ کی جانب کے جہاں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں نئی کیس فائل جرائم کی پڑتی ہوئی وارداتیں لوگوں کے لیے سوہان روح بن گئی ہیں ان کا انجام ان کا اختتام کب ہوگا کیسے ہوگا اور پھر جرائم پیشاناصر کی ان ہتکنڈوں کو آخر کار قانون کے اہلکار بھی کب تک برداشت کرتے رہیں گے ہاں ایسا نہیں ہے کہ قانون کے اہلکار ان تمام معاملات سے باخبر نہیں بلکہ نہیں معلوم وہ کون سے حالات واقعات محرکات ہیں کہ جن کی بنیاد پر جرائم پیشاناصر پکڑے بھی جاتے ہیں عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں اس کے باوجود جرائم کی یہ وارداتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں یہ سب معاملات کیا ہیں شروع کرتے ہیں آج کا یہ اپسوڈ یہ ہے جنوبی پنجاب کا علاقہ ناظرین اسی کے علاقے میں گزشتہ دنوں یاس و حسرت بھری ایک انہونی جنم کی داستان اور اسی کے کھوچ کرتے کرتے ہم اپنی ٹیم کے ہمراہ اسی علاقے تک آپ پہنچے یہ سب جاننے کی خاطر کے آخر یہ سب کچھ کیوں کس وجہ سے ہوا کیونکہ ہم ہمیشہ ایک ہی بات تو کہتے ہیں کہ جرم جہاں ہوگا ہم وہاں جا پہنچیں گے یاد رکھئے جرم کبھی پوشیدہ نہیں رہ سکتا اور آج کے اس اپسوڈ میں سرزد ہونے والے جرم کا مکمل احوال ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ ہر ایک جان سکے اور آئندہ ایسا بلکل نہ ہو میں نوہ شر غریبی میں رہتا ہوں میری بچے تقریباً عمر ساتھ سال ہے مہنور فاطمہ کسی کوئی سٹ نہیں پارتا یہ بچے بتا رہے ہیں کہ ایک لڑکی عورت لے کر گئی ہے اس میں لالو پٹا پہنے واہ تھا نکاب کیا واہ تھا اس نے بچے کو پھولے دیا اور وہ لے کر چلی گئی اپنے وہ کہاں لے کر چلی گئی اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں یہاں اسی علاقے میں رہیش پذیر محمد حسین اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اسی محلے میں اپنی زندگی کے شب و روز بٹا رہا ہے اور محنت مزدوری جس کا پیشہ ہے ناظرین محمد حسین بیچارہ گزشتہ دنوں جس کرب و آلام سے گزرا خدا کسی دشمن کو اس گھڑی سے کبھی ہم کنار نہ ہونے تھے آپ اندازہ کیجئے کہ اس گھر کی ایک سات آٹھ سالہ معصوم بچی ہستی مسکراتی اس گھر سے گئی ہو اور واپس لوٹ کر نہ آئے تو اس گھرانے کا احوال اور کیا ہوگا آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا شروع کرتے ہیں آج کے جرم کی داستان محمد حسین کی اسکول میں پڑھنے والی یہ کم سن بچی مہنور روزانہ معمول کے مطابق صبح صویرے اسکول جاتی اور سپہر اسکول سے گھر کی جانب واپس لوٹتی ناظرین اسی طرح اس صبح کا آخاص ہو گیا اسکول کی چھٹی کے بعد مہنور اپنی دوست کے ہمراہ اسی طرح اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئی اور اسی طرح درمیان میں ایک عورت آ کر حائل ہو گئی اس نے نہیں معلوم کیا کچھ ان بچیوں سے کہا کہ لمحوں میں مہنور کا بیگ اس بچی کو تھمایا جانے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی اس عورت نے اس معصوم بچی کا ہاتھ تھاما اور دوسری جانب روانہ ہو گئی اور یہ بچی سی طرح دو بیگ اٹھائے مہنور کے گھر کی جانباتی دکھائی دی دو بیگ 어� spins دua بھیک Despite اَقربرں لیکن ڈ�رور دو بھیک ڈا گ موسیقا یہاں تلاش اور جستجو کا سلسلہ شروع ہو گیا موسیقا موسیقا اور دوسری جانے موسیقا سڑک کبور کرتے ہوئے یہ اس جانب آ کر رک گئی موسیقا 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 رحیم یارخان کی جانب جاتی ہوئی بس میں اس معصوم کے ساتھ یہ عورت سوار ہو گئی موسیقا ناظرین معصوم بچی کو تمام علاقے میں تلاش کرنے کے بعد اولاد کے لیے اہل خانہ کے دل میں موجود حسرتیں سوکھے ہوئے پھولوں کی مانند ہواوں کے دوش پر ادھر سے ادھر بکھرنے لگیں موسیقا 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 موسیقی 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 گوگ آجانا ہے کیا ہوا تھا اچھا تو یہ اس کب آگئے ہیں اچھا تو اس طرف کو کیمرے ہے اسکول میں نکلتے وقت کوئی دکھا اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یک جاؤں گے وانٹڈ کرمینلز موسٹ وانٹڈڈ کا یہ اپیسوڈ ایک بار پھر جاری و ساری ہے ہم آپ سب کو اس موڑ پر لے جا رہے ہیں کہ جہاں بریک پر جانے سے پہلے ہمارا اور آپ کا سلسلہ ٹوٹا تھا پلس اسٹیشن میں گمشدہ بچی کے والدین جنہیں خاص طور سے یہاں بلوایا گیا قانون کے اہلکار بار بار ایک ہی بات معلوم کر رہے تھے کہ کسی سے کوئی دشمنی یا کسی پر کوئی شک ہو تو بیان کیا جائے اس کے بعد پہلی اطلاعی رپورٹ یعنی اف آئی آر درج کی جانے لگی ہر چہرہ خوف اور وسوسوں کا شکار دکھائی دے رہا تھا ناظرین اولاد والے ان معاملات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اولادوں کا تحفظ اس دنیا میں کس قدر کٹھن کام ہے بہرحال یہاں موجود ان افراد کے درمیان ایک بار پھر حالات و واقعات جاننے کی خاطر تمام معلومات کو یک جا کیا جانے لگا ناظرین باہر سے ملنے والی اطلاعات اور اف آئی آر میں درج تمام تر معلومات کو یک جا کیا جا رہا تھا وقت گزرتا چلا گیا اور ماباپ کے دل کی امیدیں ماند پڑنے لگیں خدا نہ خاصتہ کسی گھر میں ایسا ہو جائے تو موت کے سناٹے مندلانے لگتے ہیں خداوندہ ہر گھر کو ایسے مسائل و پریشانیوں سے ہمیشہ محفوظ رکھنا اور ناظرین دوسری جانے پولیس اسٹیشن میں موجود ایسے چوک ملنے والی ٹیل فون کال نے فری طور پر روانگی کا پیغام دے دیا اور ناظرین اس کے بعد قانون کے اہلکار ایک ایسی منزل کی جانب جا رہے تھے کہ جو ان کے امید کی پہلی منزل ہے مختلف راہوں کو بور کرتے ہوئے آخر کار یہ اس علاقے میں آپ پہنچے یہاں پہنچنے کے بعد ملنے والی اطلاعات کی ایک بار پھر تصدیق کی جانے لگی اس دروازے کے سامنے پہنچنے کے بعد یہ سب رک گئے دروازہ بجایا جانے لگا اور اس کے بعد شروع ہو گئی یہ کاروائی راہ.» ژ در lashes ژ در mogę زندگہ ژ درے ژ در ژ در ژ در ژ د ژ د ژ الل ژaster اور آخر کار ہونے والی اس پوری کاروائی میں کلسوم نامی اس خاتون کو اپنے ہمراہ لے چلے قانون کے اہل کا دن رہا ہے اس کو لے بچھا دے بٹھا دے اس کو اب مارسہ تاون کرو گی تو اچھے رہو گی بات کلو دور سے بولو ناظرین جب اس کلسوم نامی خاتون سے گفتگو کا آغاز کیا گیا تو ایک موڑ پر ایسے چو خود یہ سوچنے لگا کہ شاید اس سے کہیں گوتا ہی نہ ہو گئی ہو کہ ملنے والی اطلاعات کے دوش پر کہیں یا کسی غیر متعلقہ خاتون کو تو نہیں لے آیا کیونکہ اس خاتون کی ایاری اور چالاکی کی باتوں نے ہر ایک کو مشکلوں میں ڈال دیا جو نمبر میں نے آپ کو بتایا وہ آپ کا ہے نا ہاں جی آپنا ہے تو پھر سارا کچھ میرے پاس ریکارڈ ہے آپ کا میری بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی مجھے نہیں پتا کدھر ہے وہ میں نے کی پتا ہے کہ میرے پارے سارے مار جائے میں نے کہا کون مار جائے اور آخر کار آہستہ آہستہ دیرے دیرے سچ آشکار ہونا شروع ہو گیا اس کے جانتے ہیں تم ماں باپ کو جانتے ہیں کون ہے وہ کیا لگتے ہیں تمہارے وہ رشتہ دار ہے کیا نام ہے اس کے والد کا ہاں بتاؤ مجھے بچی کتھ رہے لگاو اس کے اب یہ سار نہیں سمجھ آگئی ہے مجھے ناظرین یہ خاتون ہر بات پر انکار کرتے کرتے آخر کار خود اپنے دام میں پھنس گئی پانی پیار سچ بتاؤ سچ بطا ہے سچ بطا ہے اچھی رہو گی کوئی پتا نہیں میں نے سچ بتا دو اچھی رہو گی تو سچ بتا دے بے بتائیں کتہ رہا مانور فاتمہ بچی رہیم یار خان ہاں رہیم یار خان ہاں کس جگہ رہیم یار خان ہوتے مانکے سودہ بنایا سی ہاں سودہ بنایا ہے ہاں اٹھایا کیوں اس کو تم نے اس ساری کو دشمنی آئی بھائی دو چار دن دو چار دن میں اوڈی تلہی سچ رہی ہیں دو چار دن آپ اس کی رہکی کرتی رہی ہو جی اچھا پھر پھر میں نے موکہ مل گیا ہے اچھا موکہ ملا ہاں موکہ مل گیا ہے تو میں ان لائے کے وقت گئی آپ ان کے پاس گئی ان کے والدہ میں ہاں جی وہ دے گئی سے افسوس کیا تھا جی افسوس کیا تھا جی افسوس کیتا ہے اچھا ماف کار دے میں نے میرے کو غلطی ہو گئی مرکل غلطی ہو گئی ماف کار دیو مجھے یہ بتا دو مار تو نہیں دی اس کو اس کو مار تو نہیں دیا نہیں کوئی نہیں کیتے رہے وہ رہیم یار خان چھوڑ کے پھر کہاں آئی ہو موڑی نے پیچھا آگے اپنے رشتہ داروں دے رہے ہیں اچھا ایتے امسوس کرانواستے نہیں ان کے پاس آگے رشتہ داروں کے پاس اور آخر کار قدرت کا کرشمہ دیکھئے کہ ملزمانیں اسی طرح یہ بھی بیان کر دیا کہ آج ہی اس کا سگا بھائی اور یہ اس بچی کو لے کر کوٹ مٹھن کو جانے والے تھے بچی نے لے کر جا رہی ہیں کتنے بجے صبح پانچ بجے جا رہے ہیں ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی چلے ابھی کریں نفری تیار کریں ابھی نکل دے بڑکو بلائیں دیکھ لینا اگر تم نے غلط بات کی تو تم یاد رکھو تم ذمہ دار ہوگی نفری تیار کرو فوری تو آپے گاری میں بٹھاؤ میں رہیم یار خان جا رہا ہوں میں ڈیو پر سب سے بات کرلوں آپ نکلے فوری یہ لیں فون اپنے پاس تکھنے جیسے ہی فون ہے میری جازت میں اس کو سننے نہیں دینا ٹھیک ہے اور ابھی ہم رہیم یار خان جا رہے ہیں نفری تیار ہو رہی ہے ہم رہیوں اور خان جا رہے ہیں مجھے بچی برامت پراؤ پھر بات کروں گا بچی بہلے بچی برامت پراؤ بچی برامت پراؤ بچی برامت پراؤ بچی برامت پراؤ اس کو بتھاؤں وہ اس کا باپ جو رہا ہے اس کی ماں جو تین دن سے رو رہی ہے وہ قانون کے اہلکار ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے اس موڑ پر اور یہ سب رہیم یار خان کی جانب روانگی کی تیاریاں کرنے لگے نظرین آپ دیکھ رہے ہیں کریمینلز موسٹ وانٹڈ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں کریمینلز موسٹ وانٹڈ نظرین کریمینلز موسٹ وانٹڈ کا یہ اپسوڈ ایک بار پھر شروع کر رہے ہیں ہم آج کے اس اپسوڈ میں آہتہ کر رہے ہیں وہ جرائم پیشہ ناصر کہ جو ان وارداتوں میں سب سے زیادہ ملوث ہیں کہاں سے آتے ہیں اور کہاں روپوش ہو جاتے ہیں واردات کے فوراں بعد قانون کے اہلکار ان جرائم پیشہ ناصر کے مستقل تاقب میں لگے ہیں اور پھر ہمارے اور آپ کی مدد کے بغیر قانون کے اہلکار شاید اپنی منزل تک نہ پہنچ پائیں ہمیں اور آپ کو مل کر قانون کی مدد ضرور کرنی چاہیے لوگوں کی مدد ضرور کرنی چاہیے یاد رکھئے مدد سے پروردگار عالم بہت خوش ہوتا ہے موسیقی رات کے آدھے سے بھی زائد گزر جانے کے ساتھ ساتھ یہ اس بسسٹوک کی جانب خاموشی سے آ کر رہا ہے جار و جانب کا جائزہ لیا جاتا رہا موسیقی اور اس کے بعد اس خاتون کے پاس سے برامد ہونے والے موبائل فون پر وہ نمبر ڈائل کیا جانے لگا کہ جسے اس کے بھائی نے اٹھا لیا نظرین قانون کے اہلکاروں نے پورا منظر اپنی نگاہوں میں بساتے ہوئے اس کاروائی کا خاص کر دیا اور ناظرین الحمدللہ کے اس بچی کو اسی طرح زندہ و سلامت برامت کر لیا گیا موسیقی 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 ناظرین کرمینلز موسٹ وانٹڈ کے اس اپسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرائم کی داستانوں کا کچھ احوال ابھی ابھی یہ جرائم کی داستانیں مسلسل باقی ہیں لیکن ہم آپ کو یہ بھی ضرور باور کرا دے چلیں کہ مسلسل قانون کے اہلکار ان جرائم پیشہ ناصر کے تحقب میں لگے ہوئے ہیں بہرحال آج کے اس اپسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے آپ تمام موزز خواتین وزرات سے یہ ضرور کہنا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسے حالات ایسے واقعات ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجئے ہمیں تلہ دیجئے اور یاد رکھئے کہ تلہ دینے والے کا نام ہمیشہ سی غیر آس میں رکھا جاتا ہے cmw at arynews.tv یا ہم سے فیس بک پرابطہ پائم کیجئے یعنی علی رضا cmw at gmail.com اور ہاں آئندہ پسوڈ تک انتظار کی چکا ہاں آئندہ پسوڈ تک